نمشکار آداب دوستو تو چلیے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دیش اور دنیا کی تمام ساجہ بڑی خبریں بریکنگ نیوز ہلائنس ایک اکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ایک اور راج کے چناؤں میں بی جے پی کا سپڑا صاف ہو گیا ہے یہاں پر کانگریز کے ساتھ گڑ بندھن کرنے والی پارٹی چناؤں جیت گئی ہے کہاں پر یہ ریجلٹ آیا ہے کہاں کیا چناؤں ہوا ہے اس کی جانکاری آگئے آپ کو دیں گے ساتھ ہی ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اتر پردیش میں چاوتھے چرنڈ کی ہو رہی ووٹنگ کے بیچ ای وی ام گھوٹالے کو لے کر کے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ہی ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بیہار کے اندر بی جے پی این ڈی اے میں بھائن کر فوڈ پڑھنے والی ہے یو پی ویدان سبھا چناؤ کے بعد نٹیش کمار ہو سکتے ہیں بی جے پی سے الگ کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بٹائیں گے دوستو کی اتر پردیش میں چناؤی پرچار کرنے پہنچے یوگی آدھتنات کی صبح میں بتا جارہا کی آوارہ پشو چھوڑ دیئے گئے ہیں جس کے بعد یہاں پر بھاری بھوال ہو گیا کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پنجاب ویدان سبھا چناؤں ہونے کے بعد کانگریز پارٹی کو لگ سکتا ہے بڑا جھٹکا کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ہجاب ویوات پر بی جے پی نے تا ساکشی مہاراج کا بہت بڑا بیان ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جو ہے روس اور یوکرین کے بیچ چل رہے ہیں یود جیسے حالات پر اب جو ہے پوتین کو ایک اور بڑی کامیابی مل گئی ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے دوستو ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سندھا شیئر کریے چیلنگ کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے پہلی اور بڑی خبر دوستو آری تمیل نادو سے یہاں پر ہوئے نکائی چناؤں میں ایک بار پھر سے بی جے پی اور ادر پارٹی کا سپڑا ساف ہو گیا ہے یہاں پر کانگریس پارٹی کے ساتھ گڑ بندھن میں سرکار چلا رہی پارٹی ڈی ایم کے نے جو ہے چناؤں جیت لیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں تمیل نادو میں ستاروڑ درویڈ مونیتر کڑگم یعنی ڈی ایم کے اور اس کے سہیوگی دلوں نے نگر نکائی چناؤں میں شاندار جیت درج کی ہے ڈی ایم کے نے بارہ سو بارہ ہجار آٹھ سو سے ادھیک وارڈ صدس پدوں میں سے دو تیہائی پر جیت حاصل کی ہے اور راج میں سبھی اکیس نگر نگموں میں جیت حاصل کی ہے اگر ہم ریزلٹ کی بات کریں دوستو تو ابھی تک ملی جانکاری کے مطابق ڈی ایم کے نے گریٹر چینائی کورپریشن سہیت سبھی اکیس نگر نگموں میں بہمت حاصل کر لی ہے اور 138 نگر پالکاؤں اور 490 نگر پنچائتوں میں اسے ادھیک تر میں ویجے حاصل ہوئی ہے ستہ اردل نے نگموں میں 946 نگر پالکاؤں میں 2360 اور نگر پنچائتوں میں 4388 وارڈ جیت لیے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر بی جے پی کی بات کریں تو بی جے پی نے جو ہے نگر نگم میں 22 اور نگر پالکاؤں میں 56 اور نگر پنچائتوں میں 230 سیٹے جیت کر کے سب کو چوکا دیا ہے تو کہیں نہ کہیں تمیلناڈو کا جو نکائت چناؤ ہے جو مونسپل کورپریشن کا الیکشن ہے وہ ایک بار پھر سے ڈی ایم کے کانگریز پارٹی گڑ بندھن نے جیت لیا ہے بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو واری اتر پردیش ویدان سبھا چونہ چوتھے چرد کی ووٹنگ کے بیچ دوستو بھینکر ای وی ایم گھوٹالے کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جہاں ایک طرب لکھین پرکھیری کے بتا جا رہا ہے کہ ایک سیٹ پر پولنگ بوت کے پر اوپر جو بتا جا رہا ہے کہ ای وی ایم کے اندر فیوی کوک ڈال کر کے سماج وادی پارٹی کے چناؤں نشان کو بند کیا گیا تھا اس کے بعد ای وی ایم چینج کی گئی ہے وہی دوسری طرف اب جو اس خبر آ رہی ہے یہاں پر ای وی ایم میں جو ادھکاری چناؤں کرانے کے لئے پہنچے ہیں وہ لگاتار ووٹوں پر دباؤ بنا رہے کہ وہ بی جے پی کو ووٹ کریں آپ کو ہم خبر دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سماج وادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ انہاو جلے کی پروہ ویدان سبھا ایک سو سرسٹ بوت سنکھیا 344 پر پیٹاسی ندھکاری مدیزتاؤں کو بی جے پی کو ووٹ دینے کے لئے بات دیکھ کر رہے ہیں چناؤ آیوگ اور جلہ پرشاسن کرپیہ سنگان لیکن سپک شہور پاردر شیر سکمت دان سنشید کرے یہ کہتے ہوئے کہیں نہ کہیں سماج وادی پارٹی نے چناؤ آیوگ کو شکایت کی ہے اسی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ انہاو جلے کی ویدان سبھا پروہ ایک سو سرسٹ کے بوت سنکھیا چار سو پائنٹیس تین سو ترسٹ دو سو چھبیس ایک سو تراسی دو سو اڑٹیس اور صفی پور کی ویدان سبھا ایک سو ترسٹ کے بوت سنکھیا دو سو پچاس تین سو اٹھارہ اور بانگر مو ویدان سبھا کے ایک سو بہن سٹ کے بوت سنکھیا دو سو ترسی تین سو اکٹالیس سو پانچ اور چوالیس پر ای وی ایم خراب ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں بات کریں اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے اتر پردش ویدان سبھا چناؤ کے بعد بی جے پی اینڈ اے میں ہو سکتی ہے بھاری فوٹ آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں بیہار کے اندر نتیش کمار ایک بار پھر سے بی جے پی سے الگ ہو سکتے ہیں آپ کو ہم خبر بھی دکھا رہے ہیں بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار کے بی بکشی اور سے راشتر پتی پد کا امیدوار بنا جانے کی چرچاؤں کے بیچ بڑی خبر سامنے آئی ہے سوتروں کے مطابق یو پی چناؤ کے بعد نتیش کمار بی جے پی گڑ بندھن یعنی اینڈ اے سے الگ ہونے کا وچار کر رہے ہیں وہاں اس پر جلد فیصلہ لے سکتے ہیں چناؤی رڑ نتیکار پرشاند کی سور کیتے لنگانہ کے مکہ منتری کے چدر شکھر راو اور نتیش کمار سے پیچھلے دنوں ملاقات ہوئی ہے ساتھ ہی ان سی پی چیپ شرط جو ہے یادو سرط پوار سبھی گھٹنا کرم پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو دوستو بیہار کے اندر بھی بی جے پی کی سرکار گر جائے گی اور جو ہے ایک بار پھر سے گھڑ بندھن کی سرکار بن جائے گی بات کریں گے اگلی بڑی کبر کی اگلی بڑی کبر دوستو بارہ بنکی سے آ رہی ہے جہاں پر یوگی آدیتنات کی ریلی سبحہ میں چھوڑے گیا وارہ پشو آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے مطابق اتر پردیش ویدان سبح چناؤں میں کسانوں کا گسہ چوتھے اسمان پر ہے چناؤں کے دوران کسانوں نے کھل کر کے چھٹا جانور اور مویشیوں سے کھید خراب ہونے کے قارن جم کرنا رجگی جاہر کی ہے وہی رازدھانی لکھنو سے قریب 40 کلومیٹر دور بارہ بنکی میں کسانوں نے یوگی سرکار کے پرتی اپنا ویروض اور اپنی سمسیاں بتانے کے لیے بلکل نایاب طریقہ اپنایا ہے انہوں نے یوگی کی ریلی میں بارہ بنکی کے کسانوں نے بڑی سنکھا میں مویشی جانور چھوڑ دیے اور وہاں بھاگدر نایاب کی ریلی سے پہلے سہگڑوں کی سنکھا میں مویشیوں کو کھلے میدان میں چھوڑ دیا ہے اور کسانوں کا ثابت طور پر کہنا کہ پانچ سال تک ہم نے ان گائے اور سانوں کی جو گنڈا گردی صحیح ہے اب جو یوگی جی صرف ایک دن ان کی گنڈا گردی برداشت کریں تب ان کو پتا چلے گا کہ کسانوں کا درد کیا ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کسانوں نے یوگی جی کی ریلی میں سان اور گائے چھوڑے ہیں بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے پنجاب ویدان صبح چناؤ ہونے کے بعد اب بتا جا رہا ہے کہ کانگریز پارٹی کے ایک آنطرک سروے میں بڑا خلاصہ ہوا ہے جانکاری کے مطابق خبر سامنے یہ آ رہی ہے کہ کانگریز پارٹی کے آنطرک سروے میں یہ خبر ہے کہ کانگریز پارٹی کو اس بار پنجاب کے چناؤ نتیجوں میں بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے یعنی کہ جس طرح سے مطدان کا جو ووٹ پرسنٹیج ہے وہ کم ہوا ہے اس سے کانگریز پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ عام آدمی پارٹی کو بھی نقصان ہو سکتا اور اس میں جو ہے بی جے پی اور انہی کو فائدہ ہو سکتا ہے بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستواری ہجاب ویبیواد پر بی جے پی کے دگج نیتا اور سانسا ساکشی مہاراج کا بہت بڑا بیان آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں کرناٹک سے اٹھے ہجاب ویبیواد ماملے پر اب کئی راجوں میں اس ماملے کی آنچ مہنچ گئی ہے وہیں اس کیس کو لے کر کے کرناٹک ہائی کورڈ میں سنوائی جاری ہے اس بیچ انہوں میں بی جے پی سانسد ساکشی مہاراج نے جو ہے کہا ہے کہ پورے دیش میں ہجاب پر پرتبند لگانے کو لے کر کے کانون بنایا جانا چاہیے ویپکش کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہجاب مدے کو ویپکش نے چناؤں میں اتارا ہے یہاں نیم وردی کے لیے کرناٹک میں بنا تھا لوگوں نے جواب میں جواب میں یہ ویواد کیا کہ بی جے پی سانسد نے آگے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پورے دیش میں ہجاب پر پابندی لگنی چاہیے بات کریں گے اگلی بڑی خبر کے اگلی بڑی خبر درستہ آ رہی ہے روس اور جس طرح سے یکرین کے بیچ یود دیشتی پیدا ہوئی ہے اس ماملے پر اب پوتین کو ایک اور بڑی کامیابی مل گئی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں روسی سانسد نے راشت پتی پوتین کو دیش کے باہر سینہ کا استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے آپ کی اپنی اس پر کیا رہا ہے نیچے کومنڈ بکس میں ضرور بتائیں دوستو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں